نبی کریم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی روایتیں صحیح ہیں من فارق الروح جسدہو روح جس کے بدن سے علق ہو گئی جدا ہو گئی وَهُوَ يَرَى مِن ثَلَاسٍ دَخْلَ الْجَنَّةِ اس نے تین چیز کا خیال رکھا ہے تین چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوئی ہے اس سے وہ پاک و صاف ہے دخلَ الْجَنَّةِ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا پہلی چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الْقِبر من الْقِبر الْقِبر یعنی گھمنڈ اس کے اندر نہیں گھمنڈ اس کے اندر نہیں ہے غرور اس کے اندر نہیں ہے وَدْدَئِنِ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرد سے وہ پاک و صاف ہے قرد اس کے اوپر نہیں ہے وَالْغَلُول اور وہ آدمی خائن نہیں ہے خیانت کا مرتقب نہیں ہوا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بشارت سنائی ہے جن تین چیزوں میں ایک چیز قرد بھی ہے کہ اگر قرد کا معاملہ اس کا صاف ہے لیندین صاف ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلَ الْجَنَّةِ ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے